دوستو امیدہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک مزدور بستی کے اندر ہیں یہ دوبائی ٹاؤن کے اندر علاقہ ہے اور آپ پیچھے دیکھیں گے تو رائیونڈ روڈ ہے اور یہاں پہ ہم آئے میں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مزدور کسان پارٹی کس طرح گراس روٹ پہ کام کرتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے مزدور کسان پارٹی کے ساتھیوں نے ایک ٹینٹ لگایا ہے اور ٹینٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم یہاں پہ آج ہی شاجیر ایمان کیسے ہیں یہ شاجیر ایمان ہے ہمارے پارٹی کے ورکر ہیں آپ دیکھ سیں تینہ نے شرٹ بھی پہنی بھی ہے درہ پیچھے سے بھی دکھائیں تھوڑا سا یہ دیکھیں جی میری تصویر بھی اس میں آگئی ہے اور شاجیر ایمان جو ہے کنسٹرکشن ورکر خود بھی ہیں اور کنسٹرکشن ورکر کے لیڈر بھی ہیں اور بڑے ایکٹیف پارٹی کے کارکون ہیں اور لیبر سیکرٹری ہے جی مزدور کسان پارٹی لاہور ہے کہ آئے اندر بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ک کچھ جو سلوگنز اور بینرز یہاں پہ لگے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک سلوگن لکھا ہے کہ الٹا پڑھنا بڑا مشکل ہے مگر دنیا بھر میں سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والا آٹھا بڑا ملک ہے مگر لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں مزدور کسان پارٹی ہم یہاں پہ بیٹھے میں اور میرے ساتھ سوفیان ہے سوفیان اپنا تعریف زرا کنا ہے نہ تھوڑا سا جی میں سوفیان ہوں اور میں بیسیکلی کوئٹا سے بلانگ کرتا ہوں ابھی آیا ہوں میں آیا ہوں یہاں پہ کومڈیٹ کے پاس اور مزدور کسان پارٹی کا آج ایک ایونڈ ہے اور دوباری ٹون لاہور میں اور میں یونورسٹری آف سنٹرل پنجاب میں پڑھتا ہوں انٹرنیشنل لیشنز میں میرا وہ ہے آئی 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 انٹرنیشنل لیشنز میرا پروگرام ہے اور سر سے مل کر بہت مشکل سے ملا ہوگا بہت مشکل سے رہا دے گئے انتے تک تو سر رکشے میں گمتے رہے سر اور میں سر کی موڈیسٹی کو دے کر بہت احران اور ایکسٹریمی ڈیلائیٹ فلو کہ بہت ہی اچھے طریقے سے یہاں پہ خوشامت کی ہماری میرے ساتھ کامریٹ ارفان علی کھڑے ہیں ان کے پیچھے فردین کھڑے اور ساتھ ہمارے زبردست وکیل راہ میں سوہیل کھڑے میں بیٹھے میں ہیں اور یہ سب دیکھیں جی انتظام کر رہے ہیں پیچھے مکسر بغیرہ لگاوا ہے ساؤنڈ سسٹم بھی اپنا ہے کیوں جی کامریٹ جی دوستو کے آج دے پروگرام کی سلسلی میں کھڑی ہے آج میں جریساق محمد جڑے پاکستان دے اندر میند کشان دے تنریم دے سرکردہ راہنماسی مزدورکی سان پارٹی دے بانی سان پنڈی سازش کیس دے اسیر سان جنہاں آرمی دے اندر بھی جدوں اپنی جاؤب کیتی تھی ہو دے چھوی اوڑنا نو میڈل ملیا انہیں شاندار اپنیا سلائیتاں داونا دا مظاہرہ سی جدوں میند کشان دے نال کمیٹمنٹ دا سبوت سی کہ یا جیل چندے سی یا ریل چندے سی یا جو نانو خراج تحسین سامنے تصویر لگی ہے تو اسی دکھات ساکتے ہو آج میں جریساق محمد درانو انہ دی تال میں برسی دے موقع تیسی انہوں خراج تحسین پیش کرن لیے پروگرام جڑا ان تھوڑی دیر تک شروع ہو جائے گا کرن لگے ہیں اسی سمجھ دیا کہ جیڑی جدوں جو میجر صاحب شروع کی تیسی کہ پاکستان دے میند کش منظم ہو کے سرمایہ دار طبقے دے خلاف جدو جوز کرن گے تھے اپنے حق لہت رکھ دینے او خواب اجے بھی ادھورا ہے او دی تکمیل وقت ہے میجر صاحب دے اس مشن نو لے کے چل رہے ہیں میجر صاحب دی اور سوشل ایدم دی جدو جو دے او زندہ بعد میند کش طبقہ زندہ بعد ساڑا سارے دوستان دا بہت شکریہ کیسے کربل کے کہانی لکھوں اور آگ جلتے ہیں جو پانی لکھوں اور آگ جلتے ہیں جو پانی لکھوں کونپلیں کاٹ کر پیڑوں کی یہاں کہتے ہیں رتبی سوہانی لکھوں پھر گندم کے دانے کی بات کروں یا نسلِ آدم کی ارزانی لکھوں ارتقائے فطرت کا قائل ہوں میں عرفان کو کیسے فانی لکھوں میں عرفان کو کیسے فانی لکھوں کیسے کربل کی کہانی لکھوں اور آگ جلتے ہیں جو پانی لکھوں دوستوں ساتھیوں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب نے اخباروں کے اندر یا ٹی وی پر دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے غریب لوگ آٹے کی لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے اور کس طرح سے وہ پچھلے گئے درجن سے زیادہ لوگ پچھلے گئے بچے بھی ماں ہیں اس کے اندر شامل تھیں یہ اس وقت پاکستان کے حالات ہیں یہ اس وقت پاکستان کا شدید بہران ہے اب ایک طرف ایک سیاسی پارٹی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ دوسری سیاسی پارٹی کی وجہ سے یعنی کہ عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ نون لیگ کی وجہ سے نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کیونکہ عمران خان کے دور کے اندر اتنے بڑے کرزے لے لیے کہ ہم سے ادا نہیں ہو رہے ہیں حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ نظام کی وجہ سے یہ ایک نظام ہے جس کا نام ہے سرمایہ داری نظام یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے اندر ایک چھوٹی سی اقلیت جس کو الیٹ کلاس آپ کہتے ہیں سرمایہ دار جاگیردار کہتے ہیں وہ تمام اقتصادی یعنی معاشی وسائل پر قابض ہو جائے ہیں زمین کی طرف اگر آپ دیکھیں تو جاگیردار جس کو ہم کہتے ہیں جاگیردار طبقہ وہ اکثر پاکستان پنجاب سندھ وغیرہ کی زمین پر قابض ہے یا خوانین ہے تو وہ خیبر پختونخواہ کی زمین پر قابض ہے ٹھیک ہے؟ عام بندہ جو ہے وہ مجبور ہے کہ انہی جاگیرداروں کے لئے کام کریں اسی طرح جب آپ شہروں میں آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سرمایہ دار طبقہ ہے مالک کہلیں اس کو آپ، سیٹ کہلیں آپ اس کو، باس کہلیں آپ اس کو، اور کیا نام ہوتے ہیں ان کے لئے صاحب کہلیں آپ اس کو جو مرضی آپ کہلیں مگر وہ پجیروں وغیرہ میں پھرتا ہے اس کے پاس فیکٹریاں فکریاں ہیں وہ جو ادھر کی یعنی کہ شہری زندگی کے وسائل ہیں ان پر مکمل طور پر قابض ہیں آپ سب لوگ بندوں سے آتی ہیں تو آپ کی مجبوری بنتی ہے کہ کسی ایسے سرمایہ دار کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ صاحب جی تو اڈلی اسی کم کرن لیتے آ رہے گیاں تو اسی سانوں نوکری لوا دیں ہم تسی ہے سوچ دے ہو ہو گئے کہ بھئی نوکری دا جڑا سلسلہ ہے اہتے پتہ ہی کدھوں دا چال رہے ہیں مگر نوکری دا سلسلہ ایسے نہیں چال رہے ہیں کیونکہ وسائل ہونا دے کنٹرول چاہے گئے ہم تسی مجبور ہے تو اڈے کول وسائل ہی نہیں ہے گئے تسی کم کرنا چاندے بھی اگر ہوتے تو اسی کم نہیں کر ساکتے تسی فرض کرو کوئی مکینک ہے گا ہے فرض کرو کوئی کٹا لانا بندہ ہے گا ہے فرض کو کوئی کنسٹرکشن ورکر ہے گا ہے کوئی ہور کم کرنے اللہ ہے جڑے بھی تو آڈے مختلف تسی کم کر دے ہو تسی کم کر نہیں ساکتے جدو تکر توانوں کوئی نوکری نہ دبے تسی آپ نہیں کم کر سکتے اگرچہ کم تسی جاندے ہو نوکری دے نالا کم نہیں جاندہ تسی جدو ہوتے تو نوکری حاصل کر دے ہو دیڑی تسی میند کر دے ہو اس میند دا ایک حصہ وہ اپنے کوئی جے بچ راہ لیندہ ہے توانوں اگر وہ وی تی چالی ہزار روپے بھی دیندہ ہے اور اجھ رہے تو جیتوانوں وی تی چالی ہزار روپے بھی دیندہ ہے اس ایک مینے تسی جڑی پیداوار کر کے دیندہ ہو باقی پیسہ باقی پیداوار کتے جاندی ہے میں توانوں دسنا انہا دے والے ڈچ انہا دی جے بچ جاندی ہے سرمایہ داری نظام دے ویچ سرمایہ دارا دا جیڑا منافع ہے او در حقیقت مزدورہ دی لٹی ہوئی میند دے ہوتے بنیاد رکھتا ہے تسی سوچ دے ہوگے کہ پھر ساڑی عجرت وز جائے تے سارا مسئلہ حل ہو جائے تساڑی عجرت نہیں وز سکتی کیوں نہیں وز سکتی کیونکہ لکھا ایس طرح دے لوگ نے جڑے بے روزگار پھردے نے کہندے نے ایس بندے نے نوکری چی نہیں رکھنا تے میں نو رکھ لو تیسرا بندہ کہندہ نے انہوں نہیں رکھنا تے میں نو رکھ لو ایک پورا نظام قائم ہے جدے ویچ تسی بھی مجبور رہ گئے ہو کہ تسی اپنی قوت محنت بہت ہی کاٹ سطح تے ویچر تے مجبور رہ گئے ہو انہی سطح تے تسی ویچ ہوگے تے نتیجہ کی ہوئے گا کہ جیڑی تسی محنت کر دے ہو او دیا اکثر حصہ جڑا ہے او سرمایہ دار دی جے بے چلا جانگا ہے او پیسے تو او میڈیا بھی خرید ساکھ دینے او اپنی گڑیاں بھی خرید ساکھ دینے او محل بھی خرید ساکھ دینے او سیاست دانہ نو بھی خرید ساکھ دینے او ووٹ بھی خرید ساکھ دینے او انساف بھی خرید ساکھ دینے او ججہ نو خرید ساکھ دینے وکیلہ نو خرید ساکھ دینے جو چیز انہوں چاہی دیئے بابا جی پیسے انہوں دے کوئی پیسے آگا ہے ہر شہب خرید سکتا ہے وہ لوکہ نو بھی خرید سکتا ہے وہ جسم نو بھی خرید سکتا ہے وہ ایمان نو بھی خرید سکتا ہے مولویان نو بھی خرید سکتا ہے جو مرضی ہو چاوے اکروا سکتا ہے اینجی ہے نا غریب بندہ جنہوں کوٹ جاندہ ہے انہوں انہی مہنگی رقم وکیلہ دی وہ ادا نہیں کر سکتا وہ کدی اتوقع نہیں رکھ سکتا کہ کسی وڈے سرمایہ دینا سرمایہ دار دینا لو ٹکر لے گی جت سکے گا ایس طرح ہر ادارے دیوٹے بلکہ میں کہوں گا ہر ادارہ در حقیقت سرمایہ دارہ نے آپ بنایا ہے انہا دے ادارے اور انہا دا مقصد ہے کہ انہا دی حکمرانی قائم رہے ہیں ہن ایس حکمران تب کے دیوچ انہا سرمایہ دارہ دیوچ اکثر سرمایہ دارہ دارے چھوٹے سرمایہ دار ہے ایک سرمایہ دارہ تیوٹی ہاتھے لاو دو جہا سرمایہ تیوٹی ہاتھے لاو ایک سرمایہ دAرہ تیکس ہے whispering being تو ہ 뒤에 ہوتی اپس اچھ لڑائی نزellesو رہے دائی ٹک سرمایہSen ہون جو فوج نو آ جانا چاہیدہ ہے وہ بہتر کم کرے گی کیونکہ میرا سرمایہ فوج نا جڑے ہویا ہے دوجہ سرمایہ دارا ہے وہ کہندہ ہے کہ فوج جدو آن دی میرا سرمایہ کمی ہو جاندی ہے وہ کہندہ ہے فوج نا ہوئے سمجھے ہو یعنی کہ سرمایہ دارا دے ویچے بھی ایک اختلاف موجود ہے کہ نہیں کئی اختلافات موجود رہندے ہیں اور او جڑے اختلافات نے انہا دی بنیاد دے ہوتے اے سرمایہ دار اپنی اپنی پارٹی بناندے نے تے ایک دوجہ نو چور 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 کہندے رہندے اور تو اڈے دلان دے ویچ تو اڈے دماغہ دے ویچ ایک نیریٹیو ایک بیانیاں پیدا کردین دے نے کہ جی او نا چورا نو جی تسی باہر کردے ہوگے تے ساری چیز بہتر ہو جی سکتا سانس تسی لے سکو گے جی تو عمران خان دی حکومت سی اس میں لے بھی ساڑے تینہ فیصد مہنگائی اور جیڑے آج دے حکمران نے وہ کہندے سان کیسی ہے مہنگائی نو ختم کر دے ہوں گے سانو حکمرانی ایک تفاہ مل جائے تو تسی بے کو اسی ہے ساری مہنگائی مکاہ دے ہوں گے بلکہ انہوں نے مہنگائی مکاہوں کئی مارچ بھی کیتے کہ ساڑے نال مارچ کرو اسی مہنگائی مکاہ دے ہوں گے تے آج مہنگائی پینتالی فیصد دیتے ہی گے پینتالی فیصد وہ کنٹرول ہی نہیں کر ساکتے انہوں نے وصدی گہلی نہیں انہوں نے کنٹرول ہی چی نہیں کیوں کیونکہ انہوں نے تو بھی وڈا ایک سرمایہ دارے گا ہے انہوں تو بھی وڈے وڈے سرمایہ دارے گے نے جوڑے بار بیٹھے نے جڑے آئی ای ایم ایف نو چلاں دے نے جڑے معلوم ڈینگ نو چلاں دے نے جڑے پورے بینال اقوامی سرمایہ داری نظام نو چلاں دے جو تسی انہوں نے سرمایہ دارا دے ایک طرح دے غلامے گئے ہو اسی طرح پورا دیا پورا پاکستان بین الاقوامی سرمایت غلامے جائے پاکستان ترقی نہیں کر سک رہے ایک تو ہر سال اٹھ اٹھ لکھ بندہ ملک چھوڑ کے چلا جاندہ ہے چھاڑ کے چلا جاندہ ہے جنہیں نوجوانے تھے یہ کہ بیٹھے نے ہر بندہ دلے چہے گل رکھ دا کہ میرا ویزا لانچ ہے میں تو بھئی چلا جاواں اتھے تھے کوئی روزگار ہی نہیں ہے گا بھئی ایس طرح پاکستان نہیں چل سکتا سانٹا سماج نہیں چل سکتا سارے بندے جیڑے ٹرین ہون اچھا میرے میں استاد ہی گا لامز یونیوریسٹی چیز میں پڑھانا تو انہوں دستان کہ جنہیں سوڈنٹس میں پڑھانا میری توقع ہے وہ دیئے کہ بھئی آپ پڑھ لکھ کے کوئی بیبہ کم کرنگے ایک بندہ نکلے ہو انہیں میرے تو کلاس نہیں لئی ایسے لئے بھی بھانے گیا شاید میری توقع ہے ہوں دیئے کہ وہ پڑھ لکھ کے کوئی ریبہ واسطے کم کرنگے کوئی امام واسطے کم کرنگے کوئی پاکستان واسطے کم کرنگے مگر انہوں دی توقع ہے ہوں دیئے کہ اسیسان باہر چلیے بالکل باہر چلیے دفع کرو پاکستان اور بلکہ میں توانوے درسان کے پاکستان دے حکمران تبکے دے ویچ جڑے امیر تری ان لوگ نے انہوں دے ویچ دلان دے ویچوں پاکستان لئے کوئی محبت نہیں رہی تو اسی کدے ویسے تھے وہاں کے تقریر بڑی کر دے نے پاکستان زندہ باہر پاکستان دے جان نشاور کر دے آنگے ایک کر دے آنگے یوں کر دے آنگے کدی ننچی میں فلانچ بے آگے انہیں نال گھل کرو وہ کہندے نے ایتھے کوئی فیوچر بھیے گا وہ کہندے نے سب بیکار ہے گا ہے اسی چھڑ کے جانا چاہتے ہیں سارا انہوں نے اپنا سرمایا بھی چکے باہر آلے ملک پایا ہوئے ہیں جب تو ایتھے مہنگائی ہوندی ہے شاکت جی انہوں نے فرقی نہیں پہندا انہوں نے پہلے ہی دولت جڑی اور ڈالر آنچے گئے انہوں نے پہلے ہی اپنی دولت دبائی دے وچھ ریل انسٹیٹ خرید گئے ہوتے مکان کو ٹھیک لیلے ہی ہوتے وہ کہندے نے ایک تباہ بھی ہو جائے ملک سانوں کوئی پروانی ایسی بیٹر ہو جانے ہر وڈہ سیاستدان ہو دے کول ڈیول ممبرشپ ایک اور ڈیول سٹیزنشپ بھی گئی ایک پاسے پاکستان دا شہری اپنے آپ لوگ خاندہ ہے دوجہ پاسے ہو دے کول یا امریکہ دی سٹیزنشپ بھی گئی ہے یا پرچگل دیئے گی ہے یا یوکے دیئے گی ہے یا فرانس دیئے گی ہے یا سپین دیئے گی ہے کسی نہ کسی دوجہ ملکی سٹیزنشپ بھی ہے کیوں کیوں کہ انہوں نے پتا ہے ہی تے رہنا ہی نہیں تھے ہو سکتا ہے کسی بھیلے بھی پاکستان پورے دا پورا ڈوب جائے تے ہی تے باہر ٹھوٹ جا ہوا کون بچا سکتا ہے پاکستان اے لوگ بچانگے جنہوں پروائی نہیں ہے گی جنہیں پہلے ہی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے انہیں کیسی چھاڑکیں چھوٹ جائیے انہوں صرف اپنے سرمایہ نال غار سے ساڑا سرمایہ بچ جائے باقی سانوں کو پروائی اور توانوں بھی چندی طرح پتا کہ کرسی دی جنی لڑائی ہے وہ سرمایہ نو بچاندی لڑائی ہے اور توانوں غربت و قدر دی لڑائی نہیں ہے گی توسی بار بار لکھا دی تعداد دی ویچونا دے جلسہ تسی نہیں جاندے مگر میں اونج گال کہا دے ہیں کہ لوگ کی جاندے نے کدے امران خان دے پچھے کٹ کھاندے نے مار کھاندے نے کدے مریم دے پچھے کٹ کھاندے نے مار کتیہ دے جاندے نے کدے ادھر جاندے نے کدے بلاول دے پچھے ٹرپین کے اون کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا انہوں دے وچوں ایک ایک بھی سیاست دان ایک بھی سیاسی پارٹی غریب ماں دی پارٹی نہیں گی میں پتہ ایک تونوں طریقہ دسنا کہ غریب ماں دی پارٹی اگر تسی جاننا چاہتے ہونا کیڑی یہ گی ہے نارے آتے نہ جانا گلہ آتے نہ جانا وادیاں تے نہ جانا کیونکہ وعدہ کرنا تو سٹیج تے میں کھلوتا ہوں میں وعدہ کر دینا کہ میں ہر بند اتن تن خواہ ایک الاخر روپیہ کار دیاں گا ہو جائے گی نہیں ہوئی امران خان نے وعدہ کی تا پانچ کروڑ کاربن آ دیاں گا بڑے نہیں بڑے جو مرضی سٹیج تے کھلو کہ میں وعدہ کر دا ہوں وعدہ دے میں اس کو پیسے تے نہیں لگ دے وعدہ دے موفت ہو جاندہ ہے اچھا این ہی تسی ویکھنا کہ وعدہ ہو کی کر دے تکریرانوں بھی چھڑ دے ہو میری تکریر بھی چھڑ دے ہو تسی صرف ایک چیز ویکھو دیکھو جدو تسی ملیچ ہے تسی خاندان دے ویچ بیگنا چاندے ہو کہ کوئی کس کس تے نال کھلوتا ہے تکیویں اندازہ لان دے تو اسی گل تو گل نو نہیں ویکھ دے تو اسی اس بندے دے آمال نو ویکھ دے ہو نبی کریم نے بھی یہی فرمایا ایسی کون ہو پاتا ہے نا کہ بندے نے آمال نو ویکھو تو اسی ویکھو گے کیری پارٹی ہے کیری پارٹی ہے جڑی غریبان نو منظم کر دی ہے امیران دے خلاف لڑاؤں دی کیری پارٹی ہے جڑی غریبان نو کٹھا کر کے سرمایہ دارا اور جاگیر دارا دے خلاف جدو جہد کر دی اینا دے وچوں تسی ویکھو گی ایک بھی ایسی پارٹی نہیں جنہا نے موہ بھی کدی سرمایہ داری نظام نو پورا آکھیا ہوئے قدل اپنی تحریر دے ویچے نا نے سرمایہ کاری یا سرمایہ داری نظام نو پورا آکھیا یا جاگیر داری نظام نو پورا آکھیا ہوئی سرمایہ داری نظام ٹھارٹی نیگ نون دے سیاستدان نے کدے سرمایہ داری نظام نو گال کڑی ہوئے یا برا کیا ہوئے یا کیا ہوئے کہ کڑیا نظام کدے نے اور نہیں کرنگے پا جی وہ نا دا نظام ہے اوہ دے تو فائدہ چوک دینے اوہ دے تے اپنی ساری دولت وغیرہ اس نظام دے نتیجے اچ کماندے اوہ تے موہ نہیں آکھ دے کئی پارٹیاں نے جیڑیاں موہ آکھ دیاں نے کہ اسی سرمایہ داری نظام دے خلاف پپل پارٹی کسی سرمایہ داری نظام دے خلاف ہے مگر اوہ عملی طورتے بکھو چلو انہوں نے کوئی قدر سیاستدان ہوئے گا پپل پارٹی جیڑا کہہ دے ہوئے گا عملی طورتے بکھو کہ ہون پچھلے جدو انتکر میں اکھ کھولی ہے اور پپل پارٹی نو بکیا ہے میں انیس سو سٹی گال نہیں کردہ ہون دے گال کرنا جدو تسی اکھ کھولی ہے تسی میں دسو کہ پپل پارٹی نے ایک تھاں دی ہوتے کسی ٹریڈ یونین تحریک دہ ساتھ دیتا ہوگا تے انہوں نے چھٹ دیتی اس ساری تحریک ہی چھٹ دیتی مزدورہ دی کسانہ دی میند کشہ دی کہ ایتھے کوئی ذریعی اصلاحات ہوتی اونیاں چاہی دیانے کچھ بھی نہیں ختم ہو گیا اس سارا سلسلہ کچھ اصلا دے کامریٹ ساتھی نے انہوں نے انیس سو ستر دیت ساتھ دیت ستر دیت اسی دیت نوے دیت بھی شاید انہوں نے بڑی میند کی تھی جدو جہد کی تھی مگر انہوں پک ہار گئے ہیں وہ کہندے نے اسی بڑی میند کی تھی مگر ہون ساڑے تو نہیں ہوتی مگر پھر بھی نظریاتی طور دے ہوتے ہیں وہ کہندے نے اسی مزدورہ دے نہ آ لے گئے چلو اے بھی چنگی گال ہے مگر ہون سوال پیدا ہوں گا ساڑے واسطے کہ تواڑی نجات واسطے کی ضروری ہے پارٹی او ہوئے گی پارٹی جڑی تقریرہ نال نہیں بڑھے گی تقریرہ بھی بڑی ضروری ہے یہ گیاں نے پارٹی او ہوئے گی جڑی سرمایہ داری نظام دے خلاف جد و جہدے وچھ بنے گی جیڑی تحریک جیڑی پارٹی غریبہ نو منظم کر کے سرمایہ داری نظام دے خلاف جد و جہد کردے ہویاں بڑھے گی او ہوئے گی حقیقی غریبہ دی پارٹی باقی ساری چیزیں گلی بات بکرہ کوئی اوڈج فرقی پیدا اسی جدو میجر عساق محمد دی یاداشت منا رہے ہیں انہوں دا دن منا رہے ہیں دن انہوں دا دو اپریہ لے گا اسی نو نو منا رہے ہیں اسی انہوں نے ایسے لئے یاد کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک عظیم لیڈر سان جنہاں نے غریبہ نو منظم کیتا ہے مزدور کسان پارٹی بڑھائی اور امیران دے خلاف جگیر دانا سرمایہ دانا دے خلاف بڑی زبرتست جارہانا جدو جہد کی تھی بندے قربان ہوئے اس جدو جہدے چیز انہوں نے تاریخ کچھ کامریڈ ایفان نے توانو دسی کچھ میں توانو مختصر دسانگا کہ وہ میجر سن فوج دے ویچ انہوں نے برما دے ویچ جدو جہدے ویچ کروس بھی ملیا سی جیڑا بریٹش آرمی دا کروس ہوندہ سی انہوں نے فوج چھڑی انہوں نے کیا میں غریبہ واستے جدو جہد کرنا چاہنا شوئی چھو تلو اسلام تو بڑے متاثر سن فیض احمد فیض تو بڑے متاثر سن انہوں نے فوج نو چھڑیا انہوں نے وکالت دے ویچ باہر کیتا کہ میں سیاست کرنگا غریبہ بھی او دو بعد او بھائیں بازو دی تحریکے چامل ہوئے حسن ناصر دا کیس بڑی بھادری نہ لڑیا فیر او نیشنل اوامی پارٹی دے ممبر بنے نیشنل اوامی پارٹی دے ویچو نیشنل اوامی پارٹی دی جیڑی کسان تحریک سی جنہوں کسان کمیٹی کہندے سن او دے او پورے پاکستان دے ڈیپیٹی سیکٹری سن نیشنل اوامی پارٹی چے اختلاف پیدا ہویا ایک پاسے او سن سن جیڑے کیندے سن کے بھی اسی جاگیردار اور جیڑے وڈے وڈے سردار سرمایہ دار وغیرہ او سن کوئی پاسے او کھلوتے سن دو جیس پاسے میجر صاحب کھلوتے سن انہوں نے کیا سی نیشنل اوامی پارٹی نوہ ان تبقاتی پارٹی نہیں مند ہے اسی یہ تو وکرے ہوگے ایک تبقاتی پارٹی بناوا گئے پہلے نیشنل اوامی پارٹی تو بڑی نیشنل اوامی پارٹی مزدور کسان گروپ اور او نیپ تو نکل کے پھر ب� نہیں مزدور کسان پارٹی جہے مزدور کسان پارٹی انہوں نے سو ستر اچھ قائم ہوئی مزدور کسان پارٹی نے شکست دے کے انہوں نے خوانین تو زمین چھین چھین کر انہوں نے غریبہ اس تقسیم کر دیتے اندازہ کر سکتے دو سو بندہ شہید ہویا اس جدو جائے دو سو زائد بندہ شہید ہویا اس جدو جائے دو سو زائد بندہ شہید ہویا اس جدو جائے انہی وڈنی جدو جائے سی اور حشنگردی جدو جائے آج جو ہوتے مزدور کسان پار سپورٹ کر دینے کہندے نے انہا نے سانو ازاد کیتا ہے بعد اچھ میجر صاحب نو او ظاہری کہا لے تو اسی سمجھ دیو میجر صاحب مو پڑھ کے جیل وغیرہ بند کر دیتا ہوتھے انہا نو فالج دا اٹیک ہو یا فالج دی اٹیک تو بعد انہا دی وفات ہوئی مزدور کی سان پارٹی دو تین حصہ تقسیم ہوئی انہا تقسیم کیتا گیا تے ہون دیکھو مزدور کی سان پارٹی نو کامیابی میں نہیں دوا سکتا کلہ ناصر نہیں دوا سکتا کلہ رام سوہل نہیں دوا سکتا کلہ انہوں عوام کامیاب کر سکتے ہیں کیونکہ اسی ہور کوئی پروگرام لے کے نہیں آئے تا دیا اسی کوئی ایک پروگرام نہیں لے کے آگے فلانے وزیری آزم بنا دیو تے فلانے کو سیٹ دے دیو تے سارے مسئلے حل ہو جانگے نہ تے اس طرح مسئلے سانو پتا ہے نا اس طرح مسئلے حل نہیں ہونگے مسئلے ہونگے جدو تسی اس سرمایہ داری تبکے دے برابر سرمایہ داری نظام دے برابر تسی اپنے ادارے مضبوط کرو گے ساڑھے ادارے کیڑے نے ساڑھے ادارے نے ٹریڈ ہی ہیں ساڑھے ساڑھے ادارے نے مزدور کسان پانتے ہیں ساڑھے ادارے نے اوہ تنظیمہ کمیٹیز اوہ کمیونٹی آرگنائزیشنز تنظیمہ جڑیاں کے مزدورہ دے مفادات نہیں کم کارتے ہیں ایک تنظیم میں فرض کرو بڑے سارے مزدور پی ٹی آئیچ بھی بڑے مزدور نے اتھے بھی مزدور ہی جاندہ ہے غریب بندہ ہی جاگے جدو جہد کرتا ہے مگر وہ مزدور تحریک یا تنظیم اس میں لے تکر نہیں بند دی جدو تکر اس سرمایہ دار یا جگیند دار کے خلاف جدو جہد نہیں کرتے مزدور تحریک صرف وہ نہیں ہوندی جڑی جڑے وچھ مزدور ہوند وہ تو مزدور ہوند گئے چلو کئی غریب بندی تنظیم آنے کئی تو سی مہلیج کمیٹی بنا لیندے وہ بھی مزدور تنظیم ہے گئے مزدور تنظیم ہوندی جڑی غریب بانو منظم کر کے سرمایہ دارہ جگیر دارہ کے خلاف جدو جہد کرتے پھر وہ مزدور تحریک پھر وہ مزدور تنظیم بندی ہے ادا مطلب ہے پھر وہ تکہ یعنی غریب آدمی جڑا ہے وہ سمجھ دیا کہ میرے مفادات کی ہیں میرے سیاسی مفادات کی ہیں میں کرنا کی میرا نظریہ کی ہے جدو اسٹرگل اچ جاندہ ہے جدو جدو جہد جاندہ ہے اسی توانوں دعوت اگر دے رہے ہیں کسی شہ واسطے کسی چیز واسطے کسی کوز واسطے کسی تحریک واسطے تھی وہ دعوت ہے نہیں کہ اسی تواڈے جو موفت آٹا تقسیم کر دیاں گا وہ بھی توانوں پتہ سی کر دے مگر ہے ساٹھا وعدہ نہیں ہے ٹھیک ہے اے وعدہ نہیں کہ اسی راشن تقسیم کرنے ہمارے ساڑھا وعدہ نہیں america کے اسی وانوں بڑا میر بنا دیا گیا کر دے آنگے ہو کر دیں آنگے اسی خوشش کران گیا مگر ہے ساڑھا بادہ نہیں ہمارے وعدہ جیڑا ساڑھا ہے گا اوہا ہے کہ دارے ہاں دے خلاف دہ جیدو جہد جی تو سی کرن لی تیارے گئے ہو yes Reading شانہ بشانہ کے لاشات کے لئے وعدہ ساڑھا ہے کہ اس ڈیڑos دے ہوئے چسی اے ساڑی امانت ہے اس امانت دے ہوئے چسی کدھی خیانت نہیں کرانگے ایک پیسہ اس جد ہو جائے تو نہیں کماؤں گے وعدہ ساڑھا ہے گا کہ جو فیصلہ ہوئے گا وہ اس طرح کٹ کر کے اجتماع دے ہوئے گا سریعت دا فیصلہ قبول کیتا جائے گا کسے لیڈر بھی آنا آنوں اسی پارٹی دے مفاد دے ہوتے نہیں سمجھانگے جس طرح کے ہویا ہے وعدہ ساڑھا ہے گا کہ اے ساڑھے لی ایک عبادت ہے اے ساڑھے لی ایک جہاد ہے اور وہ جیڑے گریٹ انسان جیڑے گریٹ پیغمبر ہے زندگی تو اس دنیا جو گزر گئے نے انہاں نے بھی غریبہ لی جد و جہد کی تیسے انہاں نے بھی مظلومہ لی جد و جہد کی تیسے جیڑے سولی نکچون کے قبول کر گئے انہاں نے انہاں دے خلاف وقت حکمران اس وجہ تو نہیں سن کہ انہاں نے کون نوہ مذہب مطارف کے محض اس وجہ اتے تھے کئی مذہب ہوندے سن روم سلطنت دے ویج کو ایک مذہب سی کئی مختلف مذہب مذہب سن ایک اوراں آگیا تے کیڑی بٹی گال دے اریبیہ دے ویج تو اسی جان دے ہو کئی مختلف بتان دی پرستش اندیسی عبادت اندیسی تے ایک اور اگر مذہب پیدا ہو گیا تے کیڑی گال دے مسئلہ اے نہیں سی صرف مسئلہ اے سی کہ انہاں نے حضرت بلال حبشی نو غلام نو ازاد کرنا سی مسئلہ ایسی کہ انہاں نے غریبہ واست جد و جاہد کی تھی مسئلہ ایسی کہ انہاں نے اس ویلے دے فیرونا دے خلاف علم بغاوت دا اعلان کی تا مسئلہ ایسی کہ کیسران دے خلاف کیسر دے خلاف سیزر دے خلاف انہاں نے کیا اسی لوکانو اٹھا کرانگے بغاوت کرانگے ایسی انہاں دا مسئلہ اور اہی وجہ ہے کہ غریبہ دے دل دے ایسی وجہ ہے کہ جنہاں مرضی تسی فیرونا دی تعریف کر دے پھرو جنہاں مرضی تسی بادشاہ دی تعریف کر دے پھرو ساڑھے لئی او لوگی عظیم نے جیڑا نے غریبہ لئی چاہ تجھے انہاں دی یا تسی ساڑھے دلوں نہیں کر سکتے مگر تسی انہاں دی انہاں واسطے جیڑی ساڑھے محبت دے گی ہے ادھا غلط استعمال کر دے ہو جدو تسی اس محبت نو اس مقصد لے استعمال کر دے ہو کہ ایک گھٹیاں فیرونی سرمایات داری نظام دا تحفظ کیتا جائے تسی اس یاد نو اساڑھی محبت نو غلط استعمال کر دے ہو جدو تسی ایک کہن دے ہو کہ سرمایات داری نظام جیڑا ہے اوہ تے جناب علی بڑا چنگا نظام اوہ نہیں تبدیل ہو سکتا اوہ تے انسانی فطرت نہ جڑیا ہویا ہے تسی جدو ایک کہن دے ہو کہ ایس زندگی جدو جاہد نہیں کرنی فیرونہ دے خلاف وقت میں فیرونہ دے خلاف آخرت استعمال لب جائے گا تے میرا سوال تو آڈے تو اے وے کہ پیغمبرہ نے کہا درس کیوں نہیں دیتا انہاں نے کیوں نہیں کیا کہ اس میں لے کچھ کرنی لوڑ نہیں آخرت اجلاب جائے گا ہے نا کل سوچے نہ لی انہاں نے تے سٹرگل کی تھی تے ساڑھی وی سٹرگل اسی چیز دا تسلسل اسی جدو جاہدہ سٹرگل تسلسل کیونکہ جتھے غریب بندہ ہوئے گا تاریخ دے جیڑے مرضی سماج دے جیڑے مرضی دور دے جیڑے غریب ہوئے گا جتھے غلام ہوئے گا انسانی فطرت ہے بچے بچے تھے پھر دے سننا ہے بچی کی نا جی میں بچی دنال بھی کمانا کہ نہیں بھی تھے بہجا اس طرح کار بچی بھی کہوئے گی میں بچہ بھی جیڑا ہے اوکہ ہوئے گا میں انسان ہے گا میرے نال انسانہ اللہ سلوک ہونا چاہیے حالانکہ کل 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 بچہ ہے میری دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں نے جدو میں زبردستی ہونا نا کہنا نا کہ کھانا کھاؤ انہیں کھانا کھاؤ انہیں نہیں کھانا بچہ بھی جیڑا نا غلامی قبول نہیں کرلی تیار اگر میں تیار نال کھانا کہ بیٹا کھانا کھا لو پلیس یہ لو شاہ بات کھانیں گے تو ایک انسان ایک بالغ انسان اس غلامی کو کیسے قبول کر سکتا جو ایک بچہ بھی قبول نہیں کر سکتا نہیں قبول کر سکتا اس لیے انسانی تاریخ میں روز عزل سے جب سے یہ نظام اس گھٹیاں طبقاتی نظام قائم ہوئے اس کے غلاب ایک نہیں ہزاروں بغاوتیں ہیں ایک بہت عظیم بغاوت سپارٹیکس کی بغاوت سپارٹیکس یہ غلام تھا اس تلوار سے غلاموں کو آپس میں لڑواتے تھے وہ روم کے اندر اندازہ کر سکتے ایک دوسرے کو قتل کرواتے تھے اور سپارٹیکس نے کہا ہم ایک دوسرے کا قتل نہیں کریں گے ہم ان لوگوں کو قتل کریں گے جو ہم سے ایک قتل کرواتی ہے اسے تلوار اٹھائی اور لاکھوں لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے اور وہ اتنی بڑی سلطمت سے ٹکر گیا اور اس کو شکست دینے کے قریب پہنچ گیا اس کے ساتھ بیٹریل ہوا اس کے ساتھ جاتی ہوئی وہ سمندری جہاں سے نکل رہا تھا تو ساحل پر جن لوگوں نے اس کو لے کر جانا تھا اس کی فوجوں کو انہوں نے بٹرے کر دیا بٹرے کرنے کے نتیجے میں روم کی فوجوں نے اس کو پکڑ لیا چھ ہزار اس کے ساتھیوں کو پکڑا چھ ہزار اور چھ ہزار ساتھیوں کو کپا سے لے کے روم کی جو سڑک ہے چھ ہزار لوگوں کو انہوں نے سلی پہ چھا دیا اس پوری سڑک پر بدبو لوگوں کی ایسی پھیل رہی تھی لاشوں کی اندازہ کر سکتے ہیں ہم مگر ان میں سے ایک ساتھی نے یہ نہیں بتایا کہ ہم میں سے سپارٹکس کون ہے سب نے کھڑے ہوگے کہا کہ ہم بھی سپارٹکس ہیں ہم بھی سپارٹکس اس کو کہتے ہیں تقاتی اتحاد اے نہیں کہ سرمایہ دار نے اے دکا مارا رہا تو تسی کو اوہ ہوں نے کیا سی میں نہیں کیا اے نہیں ہوں دہا کہ تسی اپنے مزدور ساتھی نو دوست نو تسی بٹرے کر دے ہو ہو جی اوہ اے بابے نے کیا سی سرور صاحب نے کہ ٹریڈ یونین بناؤ سالیہ کو خصور نہیں سی اور فاقت نے کیا سی جی کہ ٹریڈ یونین بناؤ اے کل نہیں ہوئے گی کل پھر اس فلے بنے گی جدو تسی ایک دوجہ دارت ساتھ دے ہو مشکل وقت دے دیوچ اس جدو دیا دے دیوچ ایک دوجہ در ساتھ دے ہو وہ کہا اللہ میں ہی تھی نہیں سرمایہ دار نے لڑ سکتا میں کو مولا جاتاں فیلن تسی شاید مولا جات بیکھی ہوئے گی میں اوہ نہیں ہے گا کوئی بھی اوہ نہیں ہے گا وہ فلما چوندہ ہے حقیقت ہے چا لوگ اجتماعی طور تے جو کٹھے ہوندے نے پھر اقوبت بندے نے پھر اجتماعی طور دے دیوچ مولا جات بندے ہیں اوہ پھر مقابلہ کر سکتے ہیں تو ساڑی دعوت توانو گال بڑی لمبی ہو گئی مگر ساڑی دعوت توانو ہوگر ہے کسی شاید ہی ہر ممکن کوشش کرانگے بچیاں نو پڑھاوانگے ہیلتھ کیر واسطے لڑانگے ہر چیز واسطے لڑانگے ہر سہولت وارڈے واسطے کرن بھی تیارے گئے مگر جدو جہد جیڑی ہے اوہ عوام دی گئی ہے اوہ محنت کشتب کے لئے جدو جہد تس ہی کرنی ہے خیرات دے ویچے توانو ازادی نہیں لبے گا جدو جہد دے ویچے ازادی لبے گا تے ساڑھا وعدہ تو آڈے نا لے ہی گا ہے کہ آؤ رل کے جدو جہد کرنے اسی دے اس نظام نو پیڑا نہیں اسی اس نظام نو کفر سمجھے اے کفر دا نظام اے گا ہے اے پیڑا نہیں اے گا اے غلامی دا نظام اے گا ہے اے محض گندہ نہیں اے گا اے دا اے نال کھلھوڑا اے جرم میں سمجھنا میں سمجھنا کہ آؤ انسان انسان ہی نہیں جڑی اس گلنوں سمجھ جاوے کہ اس نظام دے ویچے غریب باندہ استحصال ہوندہ ہے اور اس گلنوں سمجھن تو بعد وہ اس نظام دے نال کھلو جاوے اپنا فائدہ چکے اوہ دے ویدے زمیر کے تھے گا ہے کہ وہ کھڑا ہوئے کھلو ہوئے اور کھوے کہ نہیں میں غریب باندہ نال غریب باندہ نال میں مزدورہ دے نال میں محنت کشہ دے نال اے ہی تو سلسلے گا ہے توانو داست دے نے ایس طرح چلوار پاؤ اے کرو او کرو کپڑے این جو پاؤ کپڑے اون جو پاؤ جیڑی اصل گالے گی ہو توانو داست دے ہی نہیں بابا جی اصل گال کی یہ اصل گالے کہ وہ جدو جاید کرو سنو نہ دکھلا پھر گال بنے گی پھر توسی جدو جایدہ تسلسل بناو تو میں نے امید ہے کہ توسی ساڈنال رلو توسی پہلی رلے مگر غور مزید اتفاق پیدا کرو اتحاد پیدا کرو میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے آج کہ آج اکثریت بی بیاں دیے گی کیونکہ ایدہ مطلب ایدہ مطلب ہے کہ ہسی مرد جڑے گئے ہیں ہسی آگ جدو جاید کرنا گے مگر تسی اگے جنے بچے نے جڑی اگے نسلائیں گے ہیں انہاں سارے نے جدو جاید پاؤ گے عورتاں دے بغیر خواتین دے بغیر بی بیاں دے بغیر اید جدو جاید کامیاب نہیں ہو سکتی تو میں نے انتہائی خوشی ہے کہ پوری کی پوری فیملی دے شامل ہوئے مزدور کسان پارٹی دے حصہ بنو مزدور کسان پارٹی نو گلی گلی مولے مولے پہنچانا ہے مزدور کسان پارٹی نو مضبوط پنانا ہے سدہ سادہ جے پروگرام ہے گا مزدور کسان پارٹی کنہ دے پارٹی ہے مزدور کسان پارٹی کنہ دے خلاف ہے سرمایہ دار جاگی ہردار دے خلاف ہوگی نہ سکتے گھل غریبہ دے پارٹی ہے غریبہ واسطے پارٹی ہے کوئی بابو بندہ ہوئے میرے جیہاں یا رامیس جیہاں ہوئی آ سکتا ہے پارٹی مگر بشرت ہے کہ وہ غریبہ واسطے جدو جہد کریں میرا واسطے جدو جہد نہ کریں غریبہ واسطے جدو جہد کریں یا رل کے نعرہ لائیے میں بولاں گا مزدور اتحاد اسی بولنا ہے مزدور اتحاد مزدور اتحاد اسی بولنا ہے مزدور اتحاد اسی بولنا ہے